بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تشہود میں انگلی کا اٹھانا اس کا کیا حکم ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور احناف کے نزدیک اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تو میں نماز میں جب تشہود کے لئے بیٹھتا تو اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا اور پھر جب تشہود کی اللہ سے شروع ہوتا شروع ہوتا تمہیں اپنی انگلی کو اس طریقے سے اٹھاتا اور اللہ پر چھوڑ دیتا اشہد اللہ الہ اللہ اس طریقے سے میں کرتا پھر آقا کریم علیہ السلاط والسلام بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے دوسری حدیث میں ہے آقا کریم علیہ السلاط والسلام اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تشوت کی گواہی جو ہے یہ شیطان کے لئے لوہے کا وار ہے اسی طریقے سے دوسری جگم کو ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب بھی شہادت کا وقت آتا تو حضور علیہ السلام اپنی انگلی کو اس طریقے سے اٹھایا کرتے تھے اور اس کا صحیح طریقہ آناف کے نزدیک یہ ہے کہ گھٹنے پر جب ہمارا ہاتھ ہوتا ہے تو ایک ہلقہ بنا لیا جائے اور ہلقہ بنا کر کے اس طریقے سے انگلی کو اٹھایا جائے اور اشہدو اللہ الہ سے لے کر اللہ پر اس کو چھوڑ دے یہی طریقہ ہے اور آناف کے نزدیک یہ سنت ہے کچھ لوگوں کے نزدیک وہ اس طریقے سے حرکت دیتے ہیں لیکن آناف کے نزدیک طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو اٹھایا جائے اور یہ شہادت کا انگلی سے اٹھا کر کے جو تو انگلی کو اٹھانا یہ شہادت ہے اور یہ آناف کے نزدیک سنت ہے نماز میں اسی طریقے سے اٹھانا چاہیے